आज टी 20 लीक में चेन्णई और राजस्तान के बीच में पहला मुकाबला होगा पॉइंट्स टेबल में चेन्णई बारा मुकाबलों में 6 मैच जीत कर 12 पॉइंट्स के साथ 24 स्थान पर है वहीं राजस्तान चाहेगे कि वो ये मैच जीत कर प्ले आफ के लिए क्वालिफाई कर जाए वहीं चेन्णई और राजस्तान 28 मुकाबलों में आमने सामने होई है अब तक और इन 28 मैचों में से चेन्ई ने 15 मैच जीते हैं जबकि राजस्तान 13 मौकों पर विजई रहा है तो ये बड़ा खास मुकाबला है वहीं दूसरे जो मैच है उसको लेकर के भी बात कर लेते हैं आजका जो दूसरा मुकाबला है वो बैंगलोरू और डिल्ली के बीच किला जाएगा दोनों टीमों के लिए प्ले आफ की रेस में बने रहने के लिए ये मुकाबला जीतना बहत जरूरी है दोनों टीमों का एक दूसरे के किलाब रिकॉर्ड दीखा जाए तो उसमें बैंगलोरू और डिल्ली के बीच अब तक 30 मैच के लिए जा चुके हैं तक 30 में से 18 बार बैंगलोरू के टीम जीतने में काम्याब हुई तो वहीं दिल्ली की टीम 11 मैचों को जीतने में सफल रही है और लगातार हमर साथ दो खास मेमान कारिकरब में बने हुए हैं राजे शोहान जी और अभिशेक त्रिपाठी जी आपके पास ही आ रहा हूँ सबसे पहले और चने और राजेस्थान दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं लेकिन आज आप किस पर दाव लगाएंगे राजेस्थान थुड़ सा बेहतर है نہیں بہتر تو دیکھیں اگر راجستان کا ایسا ہے کہ راجستان کو وہ تو سیف ہے سیف جون میں چڑھی جا چکی ہے اس کو وہ اپنے سیر پوائنٹ ایک ایک میچ کے لیے کھلنا ہوں تو وہ کوشش کرے گی کہ ایک میچ کو جلدی ختم کر کے لازت تک نہ جائے اور ختم دوسری چیز چندے کی پرولم یہ ہے کہ چندے کی فلیف تین چار میچوں سے بہت اوپر نیچے چل رہی ہے ریزن کچھ نہیں ہے ریزن یہ ہے کہ ان کے کچھ بولرز جو ہیں وہ باپیس چلے گئے ہیں جو فورن پلیر سے ان کی بھی تیم بھی کلیر ہو گئی ہیں تو وہ کہیں کہیں چلے گئے ہیں اب وہ ٹیم اب جاگر کے اپنے لوکل پلیر جو ہیں ہمارے ان کے بھروسے اور ان کو لے کر کے چل رہے ہیں اور جو ان کے مین پلیر ہیں وہ چل نہیں رہے ہیں جو چل رہے تھے ابھی تک اس میں خاص کر کے سیوم ہمارے دویجی ہیں تو کہیں کہیں وہ بھی سٹرگل کر رہی ہے لیکن وہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ ہم بھی سیف جون میں چلے جائیں وہ صرف سیف جون میں اس لیے کیونکہ ان کا رن ریٹ اچھ ہے آج اگر مرلہ وہ یہ کوشش کر رہے ہی کہ ہم رن ریٹ کو مینٹین کرتے ہوئے جیت آسل تو آج ان کے لیے کہت بڑا مچ ہے اپنے گھر میں کھل رہے ہیں بلکل ان کو آج کرنا چاہیے رائستان کے پاس سوڑی سی یہ ہے کہ رائستان سیف جون میں آ چکی ہے تو سوڑا ریلیکس رہے گی کہ ہم تو آلیڈی سیف جون میں ہیں لیکن جنہیں آج لڑائے لڑائی کرے گی ہنڈیٹ پرسنڈ لڑے گی یہ امید ہے مجھے کہ وہ اپنے گھر میں آج بہت اچھا کرے گی اور وہ اپنے آپ کو سیف لیکیشن دے چیک ہے میں ابھی شیخ سار میں ایک ایک ریاکشن آپ سے بھی لے رہا ہوں بینگلورو ورسس دلی یہ دوسرا بڑا مقابلہ کس پر داب لگا رہے ہیں آپ دیکھیں داؤں تو لگانا ہم لوگا کام نہیں ہیں لیکن بینگلورو اور دلی دونوں ہی اچھا کھیل لہی ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ پچھلے کچھ میچوں میں دونوں نے اچھا پرفارمنس کر کے واپسی کی ہے اگر بینگلورو کی بات کریں تو ویرات کولی نے جس طریقے کا کھیل پچھلے چار پانچ میچوں میں کھیل آیا وہ بہت اچھا ہے خاص طور سے ان کے شروعات پر پرفارمنس میں ان کے سٹرائک ریٹ پر سوال اٹھ رہے تھے اس سٹرائک ریٹ پر سوال اٹھانے والوں کو بھی انہوں نے ایک طریقے سے فیلحال ابھی مو بند کر دیا اور اس کے پوزیٹی پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں ہی ٹیموں میں کچھ ایسے کھلا رہی ہیں جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں کھیلنے جائیں گے تو اس کا بھی آپ کو فائدہ ملے گا وہاں پر رشاپ پندھ ہیں اکشر پٹیل ہیں پلدی بیاتوں ہیں دلی میں تو ادھر آپ کے پاس ویرات کولی ہیں محمد سراج ہیں تو ان کا پرفارمنس جتنا اچھا رہتا ہے اتنا ہمارا ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں بھی فائدہ ہوگا پل ملا کے ایک اچھا مقابلہ دیکھنے پڑے گا کیونکہ ابھی دونوں کی پلی آف کی امیدیں جندہ ہیں تو خود کو جندہ رکھنے کے لیے دونوں ہی ٹیمیں جی جانے لگا دیں گی مجھے لگتا ہے کہ دلی اس میچ کو آسانی سے جیت سکتی ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے کوئی خاص ریزن آپ کو لگتا ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں چرچہ کو لے کر کے آپ سمیہ زیادہ اجازت نہیں دیتا آگے بڑھنے کے لیے بہت شکریہ دونوں ہی خاص ممانوں کا کارکٹر میں شامل ہونے کے لیے اپنا کینتی سوائے دینے کے لیے بنداز کرکٹ میں فلال کے لیے بس اتنا ہی آپ بنے رہیے نڈی ٹی ویڈیا کے ساتھ نمازکا